اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ کیا ہم لوگ سپری جو پٹاش کا سپری ہے دانا مکمل ہونے پر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اگر دنوں کے ساتھ سے بولا جائے تو 110 دن سے لے کے 120 دن کی فصل کے اوپر ہم پٹاش کا سپری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس کے بارے میں ہم لوگ ویڈیو کے اندر بات کریں گے دیکھیں کاشکر بھئیو پٹاش کا جو سپری ہے اگر وہ گوب کی حالت کے اندر یا پولینیشن کے عمل کے اوپر کیا جائے یا دو دیا حالت کے اندر کیا جائے تو وہ سونے پر سواگا ہے اگر آپ اس کے بعد بھی پوٹاش کا سپریگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں لیکن کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ وہاں پہ بھی آپ نے جو اس کی مقدار ہے اس کو آپ نے مینٹینر رکھنا ہے آپ اس کے لیے کیٹالکس پوٹاش استعمال کر سکتے ہیں سیجنٹا کا نیا پوٹاش جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرے فولیر پوٹاش ہیں ان کو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں ان کی رکمنڈیشن کو آپ نے لازمان ذہن میں رکھنا ہے اس وقت پوٹاش استعمال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بچی ہوئی خوراگ جو ہے وہ جب ہم سپریگ کریں وہ بھی ہماری سٹے کے اندر آنا شروع ہو جائے کیونکہ جو خوراگ ہماری رہ جائے گی پتوں کے اندر وہ ساری خوشک ہو کے توڑی میں ضائع ہو جائے گی ہمارے دانے کو نہیں ملے گی ویسے بھی جو موسم ہے جو تمپریچر ہے وہ کافی حد تک اس کے اندر اضافہ ہو گیا ہے جس کی گندم ہے وہ جلدی پکنا شروع ہو گئی ہے کیونکہ جو تمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے ہیٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے جو گندم کا رجوان جلدی پکنے کی طرف آ چکا ہے تو اس وجہ سے آپ لوگ کوشش کریں کہ اگر آپ لوگ سپریگ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں آپ نے پہلے بھی کی ہے اور پھر دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک سو بیس دن کی فصل کے اوپر سپریگ کر سکتے ہیں اور کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ جو بڑا انجن والا سپریگ ہوتا ہے جس کے ساتھ انجن والی ٹینکی ہوتی ہے اس کے ساتھ سپریگ کریں کیونکہ اس کی فوار دور تک جائے گی اس کے ساتھ آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے آپ لوگ سپریگ کر سکتے ہیں آپ لوگ کھیت کے اندر کم آپ کو چلنا پڑے گا کیونکہ اس وقت آپ کی جو فصل ہے اس کے اندر وزن آ جاتا ہے سٹوں کے اندر اگر آپ زیادہ وغیرہ چلیں گے اس کے اندر تو آپ کی جو گندم کی فصل ہے اس سے آپ کے چلنے کی وجہ سے گر بھی سکتی ہے جہاں جہاں سے آپ چلیں گے تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اس کے ساتھ جو سپریگ ہے وہ کریں تاکہ آپ کا جو زیادہ نقصان ہے وہ سپریگ کرنے کے علاوہ بھی آپ کا نہ ہو سکے تو امید ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند رہی ہوگی ملتے ہیں ہم نے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ